وقت ہے ہمارے اس سیگمنٹ کا جس میں مجھے ہوتی ہے آپ کی ضرورت مستحق خاندانوں سے مستحق لوگوں سے آپ کو ملواتے ہیں اور اس ماہ مبارک میں آپ نے اگر کسی کے لیے پیسے نکالنے ہیں تو ہم آپ لوگ کو وہ لوگ سامنے لے کر آتے ہیں جن کو آپ اپنے مدد کر سکتے ہیں جنہیں پیسے بھیجوا سکتے ہیں جن کی زندگی آپ کی کچھ مدد سے بہتر ہو سکتی ہے اکبال بی بی نا جی نے کرا ہمارے ساتھ ہیں اور اس دوران جب آپ ان کی کہانی دیکھ رہے تھے میں ان سے اور بڑا کچھ پوچھ رہی تھی زائر ہے آپ لوگوں نے سنا کہ انہیں بریس کینسر ہے اس کا علاج بھی ہو رہا ہے اور یہ اکیلی ہیں ان کے ساتھ صرف ان کا ایک بیٹا ہے اور ان کے بیٹے کے بارے میں بھی جو جو میں نے چیزیں سنی ہیں اس کی ایک ہاتھ سے کیورا سے ایک انگلی کٹ گئی اس میں اس کا بہت زیادہ انفیکشن پھیلا اب وہ کوئی اس طرح کا کام نہیں کر سکتا سولہ سال کا ہے اکبال بی 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 بیٹا آپ کا ستھاں بیس سال کا کر دو بجے ٹھیک ہے بیس سال کا لیکن وہ اب کوئی بھی اس طرح کا کام نہیں کر سکتا ہیوی کام کے اور تاکہ وہ ماں کا کوئی بھی کہہ رہی ہیں کہ بھریڑ کی ہڈی میں درشل ہو جاتا ہے اور بڑی کہانی میں ان کی سنی ہے اکبال بی بی سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ کیمو ہو رہی تھی آپ کی کیمو ہوئی ہے جی جی کیمو ہوئی ہے کیمو اس تو بڑی تکلیف ہوتی ہے تکلیف ہوتی تھی مجھے پتا ہوتا تھا میں کس طرح سے اپنی زندگی ہوئی گاری الٹیاں ہوتے تھا بخار ہوتا تھا ایک سو چہتے بخار ہوتا تھا ماشی اللہ مسیحات منتھی ابھی ایسی ہوگی انہاں کی تکھایا جاتا ہے اب کی بال بھی پھر گرے ہوں گے جی بال بھی گر گے وہ کیا کہتے ہیں ابھی بھی کیلیں کا جوس پیلوں مجھا کچھ چیز کا کھائی ہے چیکو کا جوس پیلوں روٹی نہیں کھایا جاتی مجھ سے روٹی نہیں کھا سکتی نہیں کھا سکتی پھیمو کے بعد تو بڑا جسم جلتا ہے بڑی تکلیف ہوتی ہے بلکل یہ تڑپا ہوتا ہے مجھے ایک تک چھوٹا سا کمرہ کی رائے کا اس میں بھی کیا کہتے ہیں تھی گرمی ہوتی ہے کیا کریں ابھی مجبوری ہے آپ دکٹرز کتنے پیسے کہہ رہے ہیں علاج کے لیے جب میں نے ٹیسٹ ہوتا ہے میں نے پریوٹ بھی کرایا تھا کچھ انہوں نے بھی کی رہے پریوٹ ہی آگا خان میں ہوئے تھے تو ابھی نہیں ہو رہے ابھی نہیں جھوٹ نہیں بول رہی ابھی جو تھوڑا بوتا ہوتا ہے جیسے گولیاں لے لیا یہ کر لیا وہ کر لیا تو خرچہ کتنے کا بتایا اگر اس کا آپریشن ہوگا یا کیمو سے اس کو سعی کریں گے تقریبا کیمو ہو چکی ہے اچھا کیمو ہو گئی کیمو ہو چکی ہے واقعی جیسے اور علاج چل رہا ہے اور علاج چل رہا ہے اچھا جو ہماری آپ کے ڈاکٹر سے بھی بات ہوئی اور جہاں سے انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہ اس کا پروپر علاج ہوگا اور پھر آپ نے اپنے بیٹے کے لیے کاروبار کا بھی کہا ہے تو تقریباً چھے سے آٹھ لاکھ روپے میں یہ مسئلہ حل ہو جائے گا ایسا ہی ہے میرا دیا دو لاکھ میرے اوپر کرز بھی چڑھا ہوا ہے اچھا جی کس وجہ سے کرز لیا آپ نے کچھ میں نے ٹیسٹ کے لیے کیا کچھ میرے مثالیں کرچے مرچے بھی ہو گئے تھے اچھا ٹھیک ہے جی تو اب بیٹے بیٹے کا آپ مجھے بتائیں وہ ہاتھ میں کیا آپ کے بیٹے کو ہوئے بیٹے کو ہوئے میں نے فیٹر کی میں بھیجا تھا اچھا تو میں نے کہا بیٹے تم بھی فیکٹری میں بھیجا تھا جی اچھا تو گیا تو پتہ نہیں کیسے ہو گیا اس کی اونگل آگی تھی یہ اس کی چمڑی پوری نکل گئی تھی ہٹی بھی کٹی ہوئی تھی پھر مجھے نہیں بتایا تھا مشین میں آگئی تھی مشین میں آگئی تھی پھر مجھے نہیں بتایا تھا وہیں بچہ بھی ہوش ہو گیا تھا میرے شام کو لیتے آئے تو میں نے دیکھا ایک ہی بیٹا ہے آپ کا جی وہ پٹی بٹی چاڑتے آئے تیسرے دن میں نے کہا بیٹے پٹی کھلوا لے تو ہٹی میں بدبو مچ گئی پھر میں گئی تھی ادھر پٹی میں دارد ہو جاتا ہے پیٹ میں دارد ہو جاتا ہے کیا کہتے ہیں کام نہیں کرتا بخار ہو جاتا ہے سایرنگو اس کا سئی علاج شروع میں انہوں نے نہیں کیا تو وہ انفیکشن ہو گیا ہوگا انفیکشن کی عرص سے پھر ہوتا ہے اب ہمارا گزارہ نہیں ہو سکتا ہمارا گھر کرائے پہ میرے تین مہینے دن کرائے بھی چڑ گیا ہے میں کمانے حالی تھی گھروں میں کام کرتی تھی ہمارا اچھا گزارہ ہو جاتا ہے کتنے عرصے پہلے آپ کو بریس کینسر ڈائیگنوز ہوا ایک سال ہو رمضان سے میں پہلے کام چھوڑا تھا شہبان سے بھی پہلے اور اب دوسرا رمضان آگیا اب دوسرا رمضان آگیا ناجینے کرام یہ مستحق افراد جو یہاں پر آتے ہیں صرف اس کی ایک وجہ ہوتی ہے ہماری ٹیم بڑی محنت کرتی ہے ان لوگوں کا پورا بیک گراونڈ چیک اور ہر تمام چیز پھر جن ڈاکٹرز کے پاس یہ جا رہے ہوتے ہیں ان ڈاکٹرز سے رابطہ تاکہ ہر کیس کی جو اگزیکٹ سچویشن ہے وہ ہم آپ تک پہنچا سکیں کیونکہ ہماری بہت بڑی یہ ذمہ داری ہوتی ہے اور میں خود پرسنلی ان ساری چیزوں کو دیکھتی ہوں میری پوری ٹیم جتنے بھی لوگ ہیں وہ ان سب چیزوں میں انوالو ہوتے ہیں تاکہ ان مستحق لوگوں کو یہاں پر لے کر آئیں جنہیں واقعی ضرورت ہے اور جن کی زندگی واقعی بہتر ہو سکتی آپ کی کچھ بھی مدد سے اور میں ہمیشہ کہتی ہوں میں یہ نہیں کہتی آپ اتنی اماؤنٹ بھیجوائیں اتنی اماؤنٹ بھیجوائیں ہمارے پاس کچھ لوگوں نے بہت کم کم پیسے بھیجوائیں لیکن اس سے اتنی زیادہ بڑی رقم بن گئی ہے تو یہ اکاؤنٹ ڈیٹیلز اقبال بی بی کی آپ لوگ کے سامنے آ رہی ہیں اس پر آپ جتنا ہو سکے جتنی مدد ہو سکے کیجئے یہ خاتون اگر آپ کے گھر میں کوئی بھی کینسر سے گزرا خاص طور پر خواتین جو سینے کے سرطان سے گزرتی ہیں بریس کینسر سے گزرتی ہیں آپ سب کو اندازہ ہے کہ وہ کتنا تکلیف دے عمل ہوتا ہے اور خواتین جو بالکل ایکٹیو اور فریش ہوتی ہیں ان کی بالکل یکسر کیموں کے بعد کیموں کی تکلیف کا اندازہ وہ لوگ یا جن کے پیارے کینسر میں اپتلا رہے ہیں انہیں ہوگا اس بات کا اندازہ ان خاتون نے ابھی اپنا کیموں کروانا ختم کیا ہے اب دوبارہ ان کے ٹیسٹ ہوئے ہیں تاکہ اس سے پتا چلے کہ کینسر سٹل باڈی میں ہے یا پھر نہیں جو ان کے گھٹلیاں بن گئی تھی کیا وہ ان کے لیے اب آپریشن کرنا پڑے گا یا مزید کیموں سے اس کو جانا پڑے گا تو یہ ساری ڈیٹیلز ہمیں ڈاکٹر سے بھی ملی ہیں اور ان سے بھی پتا چلی ہیں پلاس ان کا ایک بیٹا ہے ناظرین جیسے انہوں نے بتایا اور اس کے ابھی فیکٹری میں جانے کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہوا انہوں نے صحیح علاج نہیں کروایا اب اس کے پورے انگلی سے لے کر ہڈی تک انفیکشن بڑھ گیا ہے جس کی وجہ سے وہ کوئی بھی ایسا کام کرتا ہے جس میں زیادہ سٹرینٹھ یا پاور چاہیے ہوتی ہے تو اس کی کبھی ریڈ کی ہڈی میں درش شروع ہو جاتا ہے تو یہ سارے مسائل اس اکیلی ماں اور اس کے بیٹے کے ساتھ ہیں جتنا ہو سکے آپ کال کر سکتے ہیں میں آپ کی کالز کا انتظار کر رہی ہوں اقبال بی بی آج اس ٹرانسویشن میں ہمارے ساتھ یہی پر موجود ہیں اور اگر آپ نہیں کال کرنا چاہتے ان کا اکاؤنٹ ڈیٹیل کسی کے تھروں نہیں اکاؤنٹ ڈیٹیل آ رہا ہے آپ اس میں بھیجیں پیسے اور ان تک یہ پیسے پہنچ جائیں گے پچھلے رمضان سے اس رمضان تک جو ان کی ساتھ گزری ہے آپ ہی کر سکتے ہیں وہ مدد اگر اللہ نے آپ کو چنا اور آپ ان کی زندگی کو تھوڑا سا آسان بنا سکتے ہیں لیکن جتنے ہمارے یہاں پر سپانسرز ہوتے ہیں اللہ ان کے رسک میں ان کے کاروباروں میں بہت برکر ڈالے کہ وہ ایسے لوگوں کے لئے ہمیشہ آگیا آگے رہتے ہیں جو ڈائیمنڈ فوم والے ہیں انہوں نے میٹرسز پیلوز پھر ابیر و نور گائے پاور واش پیکاسو سب نے ان کے لئے تہائیب بھیجائیں جو ان کے ساتھ یہاں سے جائیں گے لیکن اصل جو ہمیں ضرورت ہے وہ آپ کی مدد کی ضرورت ہے آپ کسی بھی وقت اس ٹرانسویشن میں کال کریں مجھ تک آپ کا میسج پہنچ جائے گا یہی میری آج آپ سے آپ کی بیٹی آپ کی بہن کی گزارش اور اپیل ہے یہ ہمارے ساتھ اس ٹرانسویشن میں موجود ہی رہیں گی اور ایک بار پھر میرے ناظرین سے حاضرین سے صرف ایک درخواست کہ جتنا ہو سکے آپ ان کے لئے بھیجئے ان کا اکاؤنٹ ڈیٹیلز سامنے موجود ہیں اور خاص طور پر جو ہمارے اوہر سیز پاکستانیز اگر اس وقت یہ ٹرانسویشن دیکھ رہے ہیں چاہے آپ یوکے میں ہوں سعودیا میں ہوں یو ایس میں ہوں کہیں بھی آپ اس وقت بیٹھ کر یہ ٹرانسویشن جیو پر دیکھ رہے ہیں تو آپ جتنا ہو سکے ان کی اکاؤنٹ ڈیٹیلز آپ کے سامنے ہیں اور آپ وہاں سے بھی پیسے ٹرانسویشن کر سکتے ہیں دیریکٹی تاکہ ایک وال بی بی آج ہی جب گھر پہ جائیں تو ایک بہتری کی جانب ان کی زندگی آگے بڑے باقی شفاہ دینے والی ذات اللہ کی ہے ہم صرف یہ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ انہیں شفاہ دے